موسیقی السلام علیکم ناظرین دعوت افطار میں خوشت آمدید اور میں ہوں آپ کی حوث مہرین فاطمہ دعوت افطار میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں مزیدار ریسپس ہمیشہ کی طرح ہر سال ہم آپ کے ساتھ مزیدار ریسپس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ ان ریسپس کو گھر میں ڈرائی بھی کر رہے ہوں گے اور خوب فیملی کے ساتھ انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں شکریہ دا کرنا ہوگا اپنے سپانسرز کا جن میں کشمیر کوکنگ آئل ہے سابروسو ہے موائز گوڑ ہے اور کوتھم جوہر ٹاؤن کا بھی بہت زیادہ شکریہ جن کی بدولت ہمیں یہ خوبصورت سا کچھن آپ کے لئے سجایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں دعوت دوں گی ہمارے شیف ہیں ٹیپو امران السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ اللہ کا شکریہ صاحب چکتے ہیں آپ بتائیں الحمدللہ اور سر بتائیں مجھے آج آپ کا روزہ کیسا رہا ہے الحمدللہ روزہ بہت اچھا جا رہا ہے موسم بہت اچھا لاہار کا سر آج ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کون سی رکھی شیئر کرنے والے ہیں ہم فرائیڈ تو کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو ہے وہ تھوڑا سا ڈینر کی جیسے چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آج ہم اپنے ویورس کے لئے جو بنانے جا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں چکن جل فریزی اور چکن جل فریزی کے ساتھ جو ہے ایک بہت مزیدار اور فریزی ڈرنک ہے اس کا نام ہے سٹرابری کھولر اوکے اب سب سے پہلے ہمیں کیا بنانا ہے سب سے پہلے جی جو ہے اس ریسیپی میں جو ہم استعمال کریں گے اس میں چکن استعمال کریں گے اس میں ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز ہیں اور اس کے بعد بیسکل یہ ماری لوکل ٹردیشنل ریسیپی ہے ذرا سپائیسی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے فرائی پین اور اس کے اندر ہم آئیل استعمال کریں گے بلکول کشمیر کوکنگ آئل کشمیر کوکنگ آئل جو ہے وہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے اس کی خاصیت میں آپ کو بتاتی چلوں جو بلکل ڈائیٹ کانچس افراد ہیں وہ آسانی سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بلکل یہ کالیسٹرول فری بھی ہے اور اسے بھاری پن آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو پھر آپ آسانی سے اپنے افتاری کا اس کو حصہ بنا سکتے ہیں آپ ہنڈیا میں استعمال کریں اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز اس میں آسانی سے فرائی بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو بھاری پنجابا فیل نہیں ہوگا جی بلکل جی اس کے اندر ہم نے یہ تھوڑا سا آئل آپ اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ اس کی کتری قوانٹیٹی ہوگا 2 تیبل سپون 2 تیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم جی بہت کچھ ہوں گے دینجر گارلک پیسٹ بہت کچھ کہ کچھ کچھ کٹ ہوگا اور اس کی کچھ کٹت کچھ کٹ ہے بہت کچھ کٹ ہے اور سلایس کٹ ہے اور اس کی کچھ کونٹیٹی ہے یہاں دو ہنڈرڈ گرم اس میں کھین چھتے کچھ 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 کٹ ہوگا اگر میرے جیسے تو دوب زیادہ کانے والے کوئی اور اس دش کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی کیزین کے اندر پہلا مارڈرل سٹیپ تار ٹورڈز پاکستانی کیزین تو وہ جل فریزی ہے جل فریزی برکل یعنی کور میں اور اس سے جب ہم نکلے تو یہ پہلی جو مارڈرل کیزین تھی وہ ہماری چکن جل فریزی اور چکن جنجر انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ بھی ہم چکن جنجر بھی بیورس کو بنانا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ریسپی جو آپ بنانا تیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور بہت چکے آپ کے فیڈباک کا جس طرح سے آپ ہمیں فیڈباک دے رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ ہماری حاصلہ افزائی کرتے رہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزیدار اور ریسپیس لے کر سکیں دو سے تین ٹوماتر ہے اور یہ کیوں اس کا میں نے پیسٹ بنایا ہے ٹوماتر کا دو سے تین ٹوماتر کا دو سے تین ٹوماتر کا اور اس کے اندر جو ہے اب ہم اپنی سیزرنگ لوکل سیزرنگ جو ہمارے مسالے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف تی سپون ریڈ چلی پاوڈر تو اس پائسی ہے یہ اس میں زیادہ تھوڑا سا میڈیم ہم رکھیں گے اس کو ہاف تی سپون رکھیں گے اس کو کیونکہ رمضان ہے اور رمضان میں افتاری کے لیے کوشش کرنے کے کم سپائسی چیزیں کھائیں اس پیس ٹومی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم نے حل دی دال لیا ہے اور یہ آگیا سوڑ اور بلیک پیپر کٹیو ہی بلیک پیپر ہاف تی سپون ریٹ اور اب ہم اس کو انکرپریٹ کر لیں گے سارے اور یہ بہت ہی کھیک ریسپی ہے اور بہت ہی یمی اور کھیک ریسپی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن بولنس چکن ہے بولنس چکن 200 گرام آپ اس کو بولنس چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے بیف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں متن بلکل کر سکتے ہیں اور اب جو ہے بہت ساری جو ہمارے اپ گریڈ ریسٹورنٹس ہیں وہ اس کو سی فوڈ یعنی پرونز اور فش کے ساتھ بھی کرنے اچھا جی چکن بولنس کا جو ہے یہ بلکل آپ اس کو کیوب کٹ میں بھی کٹ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کے دوسری جو اس کے اندر ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر جو ہے انین کیوبز آئیں گے کیپسکم آئے گا شبلہ میں اس کو کہتے ہیں اور تمیٹو کیوبز ہیں اور آپ کو اس کا روما آنا شروع ہو گیا ہوگا بلکل اپنے بہت ہی مزددار اچھی سے کچھ بو آران شروع ہو گئی ہے اور چونکہ یہ بولنس لائس ہے تو یہ بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے اچھا ان ویجیٹیبلز کو ہم ساتھ ہی اس کے ایڈی کریں گے اپنے ویورز کو بتا دو اس میں تھوڑا سا گیپ رکھیں گے جیسے ہی چکن نائنٹی پرسنٹ کوک ہوگا ہم اس کے اندر ویجیٹیبلز اٹ کریں گے اور یہ جو ڈیش ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں وائل رائز نان گھوٹی اور جو بھی آپ اگر آپ فرائیڈ ڈائس بناتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی اٹ کروں گا دیکیو یہ تھوڑا سا میں پانی اٹ کر دیا اور اس کو جو ہے آج ہم اور اس کو ڈیش آپ کریں گے اس پلیٹر میں ٹک ہے یہ پرسنٹیشن آپ کو فتہ ضروری ہے بہت زیادہ کھانا مزید بنارے کے لئے لازیز بنارے کے لئے بہت زیادہ کھانا بہت زیادہ کھانا بہت زیادہ جیسے ہی ہے بہت زیادہ کھانا بہت زیادہ کھانا جیسے ہی ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی اور سیزنگ کریں گے اس میں ہم کرنے والے ہیں جی کیومن زیرا ہم تھوڑا سا اس میں ہم آج کریں گے اس کی وانٹیٹی حاف سپون ہاف تیسپون اب چکرنا ہمارا کچک ہو چکا ہے اس میں ہم یہ کپسکم شملا میچ شملا میچ این تمیٹو تمیٹوز اور تمیٹوز کتنی کتنی کونٹی تیرنی چیزیں تمیٹوز تمیٹوز تقریبا ہمارا کپ ہمارے سالی ویڈیٹیبلز سالی ویڈیٹیبلز آپ اسے دیادہ بیو کر سکتے اور یہ دیکھیں کتنی کلر فول اور کتنی آپ کو مزدار یہ ریسپی لگ رہی ہے تو یہ آپ کے باس اوپشن ہے ہم جو اس کو سرف کریں گے اچھا دی اب اس کو میں ہلکی آنچ پر کر کے اور ہم چلیں گے اپنے ڈرینک کی طرف ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس میں پانی وغیرہ تو ایڈ نہیں کریں گے اس میں ہلکا پانی ایڈ کی ہے موائسٹ بالکل کم ایڈ کی ہے تاکہ جو سیزنگ ہے وہ ایڈ کی ہے اس کا اپنا بھی پانی ہوگا اس میں موجود موجود بلکل 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 لیکن ہم نے اس کو ہمارے ٹومیٹوز بھی ہیں ہم نے اس کی سید آف کیا ہوا ہے اگر آپ اس کی سید آف کر سکر اس میں ڈالیں گے تو یہ وارٹری نہیں ہوگی اب ہم اس کے ساتھ جی اس کی گارنچیں ہے مارے پاس اس میں فریش کورینڈر اور گرین چیلی اور جل فریزی کو جو جو گارنچ کیا جاتا ہے وہ انڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے جی اور ایک کافی ہوتا ہے جی بالکل ایک انڈ کے کام چند جو ہیں وہ ویجی اس میں استعمال کریں لے جی اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہماری دوسری جو ریسپی ہے آپ اس کو کوک کریں اور دوسری ریسپی جو ہیں ہماری وہ ہے جی سٹوبری کوولر سو سٹوبری کوولر کے لیے مجھے سب سے پہلے تو گلاس کو جو ہے وہ گانش کرنا ہے اور گانش کرنے کے لیے 재�یسپی کچھر کچھیں کیونکہ یہے سٹروبری کی دشی ہے اس کے اندر ہم نے سٹوبری اور اس کے اندر جو لوپس کو واход کر رہے ہیں آپ کو بھی ہیں آپ کوئی بھی ملک ملکر کر Football کیونکہ یہاں فیزی ہے سارے اسعت کو ایدی ہم آگیا اس میں اور اس کے اندر اب ہم اید کریں گے یہاں سٹوبری سٹاوبری صورتی پال مثلا 对 اور یہ گلاس ہو گیا اور یہ دو گلاس ہو گیا یہ دو گلاس ہو گیا اسے دو گلاس ہو گیا یہ ستاوبری آگے اس میں اور اب ہم اس میں آئم کریں گے ایسنگ چوگر ایسنگ چوگر ہو گا اس کے اندر وان تیبل سپون کیونکہ اگر آپ چینی کم کھاتے ہیں یعنی پیتے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی چوگر جو ہوا کم اسمان کرے کیونکہ جو ارڈی جو صوڈا ہے اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ کو ضرورت پڑے گی اگر آپ دوسرا صوڈا لیتے ہیں کو درنک لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو چینی جو ہے وہ ایٹ کرنا پڑے گی تو صوڈا، سٹاوری اور آئسنگ چوگر اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ آئس کو دوسرا صنوڈا سٹاوری کولر ایس لوگوں کو دوسرا کھڑے گا سٹاوری کولر اگر آپ کی آئیس جو ہے آپ کا سٹوبری فروزن ہے تو آپ کو آئیس دالیں کی ضرورت اس میں نہیں ہے تو وہ اسی سے اس کو جو ہے وہ فریز کا آجائے گا اس کا آجائے گا لے ہی ہمارا سٹوبری کوولر جو ہے وہ بلکل ریڈی جی مس میری کیسا لگ رہا ہے بلکل افتار میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے ریڈی سی سے لکا آری ہے یہ بھی آرموست پس تیار ہونے مالے ہیں جی سو مچ جل فریز ہی ہماری آرموست یہ بھی ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم دھار میں شید کریں گے اور اس میں ہے کوریانڈر 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 اس کو رفلی چوپ کر کے اور یہ آگیا جی ہمارا اور اس کو جو ہم سرف کریں گے میں جیسے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو سرف کر رہے ہیں رائس رائس میرے پاس یہ بوائل رائس ہے بوائل رائس کا ہم اس میں یہ پورچن لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم مزیدار جو ہماری چکن جل فریزی بلکتا ہے بلکتا ہے کوریانڈر بلکتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر بٹری آئل ہوگا کیونکہ پاکستانی ہماری نیشہ اس میں تھوڑا سا آئل آ جاتا ہے کیونکہ ہمیں شاہین چاہیے اس میں ٹھیک ہے تو یہ آگیا چکن جل فریزی اور اس کے اور باہری ہے پریزنٹیشن کی پریزنٹیشن اور وہ ہم کریں گے بوائل ایک کے ساتھ واہ بہری دلیشیس یس شورت اور دلیشیس ابھی تو روزہ کھلنے میں ٹائم ہے رکھتا آپ کے بومے پانی تو نہیں آرہا نی جی بہت الحب دلیلہ ہماری دونوں چیزیں ہماری دونوں ڈیشیز ریڈی ہیں اور چکن جل فریزی اور چکن جل فریزی اور بلکل اب ایک بار ریسی باتا ہے جی بلکل ویورس کو دیکھ لیں جلدی سے آپ جلدی سے جلدی سے نوڈ پیپر نکالیں اور ریسی جل فریزی اور پھر چکن ہے پھر لوکل سیزنگ جس میں ریڈ چیلی پاودر بلیک پیپر سالت اور گھرہ مسالا کیومن اور پھر چکن ڈالا اس میں اور پھر اس میں گھرہ مسالا دھنیا اور حریمش ڈالی ہے اور بوائل رائس کے ساتھ ہم اس کو سرف کر رہے ہیں اور ساتھ ہے ہمارا سٹرابری کولر جس کے اندر ہم نے سٹرابریز اور سوڈا آئسنگ چوگر اور بہت ہی مزے اور نازرین دیکھا اکنے بہت ہی مزے کھی آج ہی ہماری دونوں ریسپی درینگ اور ساتھ چکن جل فریزی تو آپ آسانی سے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا آپ کو ہمیں دینا ہوگا فیدبیک اور اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے اجازت کا اس سے پہلے ہمیں شکریہ دا کرنے اپنے سپانسرز کا بھی جس میں کشمیر کوکنگ آئل ہے اور سب روسو ہے مویز گوڑ ہے اور کوثم جوہر ٹاؤن کا بھی بہت زیادہ شکریہ جن کی بدلت ہم نے خوبصورت سائی کیچن اور ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئے دن اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ